اسرائیل کے نئی فوجی منصوبے کا نام تنوہ ہے یہ فوجی منصوبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرق وستہ سمیت پوری دنیا میں امریکہ کے سینچری ڈیل کا منصوبہ زیرے گوھر ہے اسرائیل کا یہ فوجی منصوبہ بھی سینچری ڈیل کی روح سے ہم آہنگ ہے سینچری ڈیل واضح طور پر اسرائیل اور امریکہ کی سادش اور مسئلہ فلسطین کے پیرامیٹرز کے لیے خطرہ ہے تنوہ نامی یہ فوجی منصوبہ اسرائیل کے آرمی چیف جرنل کوچاوی نے پیش کیا اس پر کافی عرصے پہلے سے کام جاری ہے اس منصوبے میں بظاہر اسرائیلی فوج کو مختلف محاضوں پر لاہ خطرات سے نبٹنے کے لیے تیاریوں پر زور دیا گیا ہے بالخصوص یہ منصوبہ ایران کے معاملے کے گرد گھومتا ہے جس میں فوج کو جدید توب خانے اور جنگی تیاروں سے لیس کرنے کے ساتھ ساتھ جدید ترین جنگی سمان فراہم کرنے پر زور دیا گیا ہے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ فوجی منصوبہ صدی کی ڈیل کے ساتھ ساتھ اسرائیلی سیاسی اہداف کے عین مطابق ہے اسرائیل اس منصوبے کے ذریعے زمینی حقائق کو تبدیل کرنے اور قبضے کی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف محاضوں پر تعائینات فوج کو مزید تقویت دینا چاہتا ہے اس منصوبے کی گیند گھزہ کی سرد پر تیدی سے گھوم رہی ہے جو مستقبل کے لیے تناؤ کا میدان دکھائی دے رہا ہے اسرائیلی ریاست اور فوج اس وقت کنسٹ کے انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں آئندہ ماہ مارچ میں ہونے والے کنسٹ کے انتخابات سے قبل اسرائیلی حکومت کی طرف سے گھزہ اور جنوب میں لبنان کے محاض پر جنگ کی باتیں کی جا رہی ہیں جنرل کچاوی کے تنوہ منصوبے میں فوج کی ایک نئی ڈوین کا قیام ایک ٹینک برگیڑ کی بندش ایک سو پچاس ٹینکوں کی خریداری مجودہ دہائی کے اختتام تک جنگی تیاروں کے اضافی سکوارڈ رنگ کی تخلیق فضائی دفاعی نظام اور پوٹیبل مزائلوں کی خریداری کا منصوبہ شامل ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قابض ریاست محاض پر اپنی مجودگی کو زیادہ تقویت دینے کی کوشش کر رہی ہے اسرائیلی امور کے فلسطینی ماہر محمد مسلح نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل کے مجودہ آرمی چیف کچاوی اپنے پیش رو آئیزنکورٹ کے منصوبوں میں تبدیلیاں لا رہا ہے آئیزنکورٹ نے اس مشن کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ اس سے قبل آئیزنکورٹ نے ٹینکوں کی خریداری کو مسرد کر دیا تھا اور فوج کو جانی نقصان سے بچانے کے لیے ایسا کیا تھا لیکن کچاوی اب صدی معہدہ سامنے آنے کے بعد ایک سٹریٹیجک سیاسی مقصد کی خدمت میں فوجی اڈجسمنٹ کر رہے ہیں عام طور پر فوج جب فیلڈ کی حقیقت تبدیل کرنا چاہتی ہے تو ٹینکوں اور انفینٹری کے اسلاح پر توجہ مرکوز کرتی ہے تاکہ زمین پر قبضہ ہو سکے بنیامین نیتن یاہو نے گزشتہ برسوں سے مختلف انداز میں کام کیا ہے جس سے فوج پر اعتماد کم ہوا ہے اس منصوبے میں فوجی طرز عمل میں انقلاب کا آغاز کیا گیا ہے تجزیہ کاروں کے مطابق صدی کی ڈیل کو آگے بڑھانے میں اسرائیلی فوج نے ایک اہم کھلاڑی کی حیثیت سے کردار ادا کیا ہے اب اگر اس منصوبے کے نتیجے میں اسرائیل کے خلاف کہیں کوئی محاذ گرم ہوتا ہے تو فوج کو زمینی حالات کو کنٹرول کرنا ہوگا امریکہ کے سینچری ڈیل منصوبے نے اسرائیل کی سلامتی پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اس منصوبے میں 1948 کے فلسطینی عربوں کو علاقوں سے بے دخل کرنے کا منصوبہ اور مزہمتی قوتوں کو غیر مسلح کرنے کی تجویز بھی شامل ہے